روامہ چینی پاک کمپنیز پاکستان میں ٹائر پلانٹ کا آگاز کریں گی سروس گروپ اور چینی کمپنی چویانگ لانگ مارچ ٹائر کمپنی لیمیٹڈ کا مشترکہ منصوبہ پاکستان میں بسوں اور ٹرک کے لیے ٹائر بنانے کے پلانٹ کا آگاز روامہ کرنے جا رہا ہے اس کا اعلان وزیراعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالعزاق داؤد نے کیا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کی کل لاغت سولہ اشاریہ 43 بلین روپے ہے جو کہ جوائنٹ وینچر کا مقصد درامدی اخراجات کو کم کرنا ہے جبکہ تجارت کی اکثریت کو بڑھانا ہے انہوں نے بتایا کہ ٹائر آؤٹپورٹ کا کم سے کم پچاسی فیصد حصہ برامت کیا جائے گا عبدالعزاق داؤد نے کہا گزشتہ مالے سال کے اسی مدد کے دوران سال 2020-21 کے پہلے دسمہ میں پاکستان کے الیکٹرک فین کی برامداد میں 41.4 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ملک کی برامداد کی پولیسی صحیح سمس میں جا رہی ہے اور پاکستان کی برامداد ترقی کی راہ پر غامتن ہے عداد و شمار کے مطابق تجارتی عداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ روا مالی سال 2020-21 کے پہلے دسمہ جولائی تا اپریل کے دوران بجلی کے فین کی برامداد 42 لاکھ بہتر ہزار ڈالر رہی اس حوالے سے بتایا گیا کہ 16.43 بلن کے اس پروجیکٹ سے درامدی دباؤ کو کم کیا جائے گا اور پچاسی فیصد ٹائر کو برامت کیا جائے گا سرویس گروپ گزشتہ ایک دہائی سے پاکستان میں سب سے بڑا جوتوں کا برامت کرنیدہ ہے اس جی ایف ایل ایل اپنی مجموعی پیداوار کا پچانویں فیصد زیادہ حصہ برامت کرتا ہے دوہزار بیس میں پانچ بریازموں کے بیس ممالک میں جوتیں برامت کیے گئے یہ کمپنی عالمی برینڈ جیسے زارہ کیپریس ڈیانا فریری ڈاکرز چیک اینڈ جانز اور دیگر برینڈ کے ساتھ کام کرتی ہے اس معاملے کا بنیادی مقصد سرویس لانگ مارچ ٹائر کمپنی کو پاکستان میں لانچ کرنا ہے اس کمپنی کی اس میں شیئر ہولڈنگ 18.91 فیصد ہوگی